اسلام علیکم فرینز گوڑ مورننگ تو جی جیسے کہ میں نے بولا تھا سیٹرڈے کی ویڈیو میں کہ میں سنڈے کی ویڈیو جو ہے میں ریکارڈ کروں گا تو آپ کو ارننگ بتاؤں گا پورے ویک کی تو ابھی میں نے کام سٹارٹ نہیں کیا میں ابھی گھر کے باہر ہی ہوں دس بجے کا ٹائم ہے جی آج تھوڑا ارلی نہیں کر رہا ہوں تو میں ابھی ویڈیو آپ کے ساتھ بات کروں گا اور ریکارڈنگ کر کے یہ میں نے موبائل لگا لیا ادھر تو میں ابھی آپ کے ساتھ کیمرا جو ہے ہیلمٹ کے اوپر سیٹ کرتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں فرنڈز ابھی میں گھر کے پاس ہی ہوں ابھی ابھی میں نے نکلا ہوں موٹر بائک سٹارٹ کر کے تو یہاں سے مجھے لگیں گے دس سے پندرہ منٹ پندرہ منٹ لگ جائیں گے سندے ہے تو آج تھوڑا سا جلدی ابھی یہ بھی نہیں پتا کیونکہ آج وہ روڈز کلوز ہیں کافی ساری مارتھن ریس ہے کوئی یہاں پہ تو آہ کافی روڈز کلوز ہوں گی تو اب بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں آہ سکس ڈیز کام آرڈی کر لیا ہے سکس ڈیز میں میں نے بنائے ہیں جی فائیف ہنڈرڈ نائنٹی فور پاؤنڈ سکس ہنڈرڈ ہے جی تو آج جو میرا ٹارگٹ ہے وہ وان ہنڈرڈ سکس کا ہے ایک سو چھے پاؤنڈ میں نے اور بنانے ہیں تو پھر میرا سیون ہنڈرڈ پورا ہو جائے گا تو آج کوشش کرتے ہیں ایک سو پورا بنا لیں تو سات سو کا ٹارگٹ پورا ہو جائے میت تو پوری ہے کیونکہ میں نے یسٹرڈ ایک سو سترہ بونڈ بنائے تھے پچھلے دو تین دن سے میں ہنڈرڈ کر رہا ہوں تو جس کی وجہ سے میرا فائیف ہنڈرڈ نائنٹی فور ہو گیا ہے تو میں جو ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ویگ ڈیز میں آپ جو ہولی ڈی نہیں ہوتی تو اس میں آپ کتنے پیسے ویگ کے بنا سکتے ہیں میں تو نورمل ڈیز کام کرتا ہوں نورمل آورز کام کرتا ہوں اسی لئے میں نے سات دن کام کر کے سیون ہنڈرڈ بنا لوں گا لیکن کچھ لوگ ہیں وہ جو بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے تو اٹلیس میرا ایک فرنڈ ہے بائیسیکل پر کرتا ہے تو وہ بارہ سے تیرہ گھنٹے ایوری ڈی کرتا ہے تو وہ وانڈرڈ فیفٹی پلاس بناتا ہے بائیسیکل میں تو میں اتنا لوگ کام نہیں کر سکتا تو اسی لئے میں سات سات گھنٹے mäکسیموم سات گھنٹے میں کام کرتا ہوں se tem se aat گھنٹے اسی لئے میرا ہنڈرڈ ہوتا ہے اگر میں بھی بارہ تیرہ گھنٹے کام کروں تو میرے بھی کم سے کم وانڈرڈ فیفٹی پلاس ہو جائے تو میں اتنا لور نہیں لگاتا کام پہ تو یہ ٹھیک ہے میرے لیے انف ہے لیکن میں ایک نولیج کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لونگ آرز کریں گے تو پیسے بھی آپ زیادہ بنا سکتے ہیں یسٹرڈے میں نے آٹھ گھنٹے کام کیا پورے آٹھ نہیں سیون آور فورٹی منٹس میں نے کام کیا تو میں نے بنائے جی ایک سو سولہ بونگ تو میرے پاس ٹائم بھی تھا لیکن میں جلدی واپس آ گیا تو آج میں جلدی آج میں جلدی نکلنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آج روڈز پتہ نہیں کہاں سے کلوز کیوں گی کہاں سے نہیں تو اس لیے میں نے جلدی نکل آیا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ کیا سین ہے اس کے بعد کام شروع کریں گے وہ زیادہ کیننگ ٹاؤن والی سائیڈ میں اور لنڈن بریج یہ سنٹرل لنڈن میں زیادہ روڈز کلوز ہوں گی تو میں یہ جو روٹ میں لوں گا مائلنڈ والا مائلنڈ والا میں بھی کلوز نہیں ہوگا تو دیکھتے ہیں جا کے کیا سین ہے وائٹ چیپل میں پہنچ گیا ہوں وائٹ چیپل میں بیج میں میں نے ویڈیو کو روک دیا تھا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو یہاں سے آگے ارل گیٹ میں جب کمرشل روڈ پر میں ٹرن کروں گا تو میں اپنا ایپ آن کر دوں گا تو پھر اس کے بعد ویڈیو کو میں کنکی نیو کروں گا فرنڈز میں نے ابھی کمرشل روڈ پر آ گیا ہوں جو وائٹ چیپل کے لئے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے جی اب اپنا ایپ آن کرتے ہیں ایو سی یہ آ گیا اور یہ ایوری ویک آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا نمبر یہی ہے یا چینج ہو گیا ہے کیونکہ کسٹمر آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کا نمبر کوئی اور ہوتا ہے اور آپ یوز کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور جو ڈیلیوروں میں ایپ کچھ اور ہوتا ہے تو بیچ میں کال آ گئی تھی تو جی میں اپنا ایپ آن کرتا ہوں یہ جی بسم اللہ پڑھ کے میں نے آن کر دیا ہے اپنا ایپ تو ابھی بیٹ کرتے ہیں کوئی ڈیلیوری آئے گی تو میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا آہستہ آہستہ میں اپنے ایریے کی طرف چلتا ہوں کینگ کراس کیونکہ اگر ڈیلیوری آنی ہوئی تو مل جائے گی ادروائی میں وہاں پہ جا کے ویڈیو کو ریکارڈ کروں گا آج جو ہے جی ڈیلیورو کافی تنگ کرے گا جہاں پہ روڈز کلوز ہیں وہاں کے آرڈر بہت زیادہ آئیں گے اب آر ایڈی میں چار آرڈر کینسل کر چکا ہوں وہاں پہ کیونکہ کوئی بھی نہیں جا رہا تو اس وجہ سے آج بڑی پروبلم ہوگی تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں جی ابھی کیا ہوتا ہے ابھی تک تو زیرو زیرو ہی ہے تو ابھی یہ دیکھیں چار آرڈر کینسل کرنے کے بعد وہ بہت رائی جی ٹے کا بریک تو کیا کروں وہاں سائیڈ میں جا نہیں سکتا روڈ کلوز ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کوئی نزدیک کا آرڈر ملے گا تو پھر ہم ویڈیو شوٹ کریں تو یہ دیکھیں جی پہلا آرڈر آ گیا بہت اچھا آرڈر ہے یہ ایکسپٹ کرتا ہوں میں تو ابھی چلتے ہیں جی رسٹونٹ کی لوکیشن میں وہاں سے آرڈر پک کر کے پھر کسٹمر کو دلیور کر کے پھر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا میں کہ پہلا آرڈر ہے جی میرا آج کا سنڈے کا تو یہ اٹھانے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی پہلا آرڈر میرا کمپلیٹ ہو گیا تو یہ سیگرٹ تھے تو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جب آپ سیگرٹ وغیرہ کوئی لے کے ہیں ڈیلیوری تو آئی ڈی لازمی چیک کرنی ہے آئی ڈی کے بغیر آپ نے نہیں دینی جو آور ایٹین کی آئٹم ہوتی ہے تو یہ لازمی چیک کرنا ہے تو یہ پہلا آرڈر میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے جی یہ دیکھیں اس کو لائک بھی مار دیتے ہیں ابھی دیکھتے ہو جی مرادہ کر تو اپ ڈیٹنی ہوا یہ دیکھیں جی پہلے آرڈر میں تو کلتے ہیں اپنی لوکیشن میں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں فرنڈز یہ سیکنڈ آرڈر میں اٹھانے جا رہا ہوں یہاں پہ فرنسوک سینٹر میں تو یہاں بائک تو اندر نہیں جا سکتی تو بائک تو بائک پارک دیکھتے ہیں جی ویو ٹھوز میں جانا ہے تو دعا کریں کہ وزن نہ ہو زیادہ اگر وزن ہوا تو میں کینسل کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں جی دو سیکنڈ آرڈر ہے جی یہ میرا وہاں پہ چلتا ہوں پھر ریڈیو کو شوص کروں گا تو فرنڈز سیکنڈ آرڈر بھی کمپلیٹ اٹھ سامتھنگ ہو گئے جی تو ابھی میں جا رہا ہوں جی کھانا لینے کیونکہ فرنڈ کا فون آیا تھا کہ لانچ کرنا ہے تو پہلے لانچ کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے جی ڈیلیبری کا کیا سین ہوتا ہے تو پہلے چلتے ہیں لانچ کیونکہ لانچ بارہ ہونے والی ہیں تو جلدی تھوڑا سا کر لوں گا کیونکہ آج سنڈے ہے تو کام ہوگا تو بعد میں کام کریں گے رام سے فرنڈز یہ دیکھیں جی آرڈر نمبر تھری میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ میں آپ کو بولا تھا کھانا کھانے گیا ہوں فرنڈ کے پاس تو وہاں پہ ٹائم کافی لگ گیا تھا ایک جیٹ گھنٹہ میں نے وہاں پہ سپنڈ کیا ہے کیونکہ اس کو ٹکٹ کروا کے دینی تھی تو اس لیے ٹائم لگ گیا تو ابھی دیکھیں جی ٹویل پاؤنڈ ہو گیا ہے جی اللہ کرے جی آج میں سو پونڈ بنا دوں ایک سو چھے پونڈ کا ٹارگٹ ہے میرا تب جا کے ساتھ سو پونڈ ہوگا تو چلیں یہاں سے چلتے ہیں جی اپنے ایریے میں تو پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں فرنڈز یہ آرڈر نمبر چار بھی میں نے کمپلیٹ کر دی ہے ابھی پانچوں آرڈر آ رہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی چار آرڈر ہو گئے ہیں ابھی پانچوں آرڈر میرے پاس آ گیا ہے بھی ریشنڈ میں جاتے ہیں جی وہاں سے پک کر کے پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو فرنڈز کافی دیر کے بعد میں نے ویڈیو ریکارڈ کیے بیچ میں میں نے کافی آرڈر میں نے ویڈیو بنائی نہیں ہے تو ابھی جو ہے جی انٹرنیٹ لفٹ میں انٹرنیٹ بھی پرابلم کر رہا ہے تو بائی جہاں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے ہوئے ہیں جی تو فرنڈز یہ دیکھیں جی ابھی اتھو ڈھوپ نکلی ہوئی یہ آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا کیسے بتاؤں گے سکسٹی ون پاؤنڈ ہوگی جی دس آرڈر میں تو ابھی جو ہے میں میلون والے ایریا میں ہوں میلون کا یہ ایریا ہے میلون سٹیشن کے پاس تو یہاں سے میں واپس جاتا ہوں امید ہے کہ 45 پاؤنڈ ہو رہ گیا تو پورا 700 ہو جائے گا تو امید ہے کہ ہو جائیں گے اگر نہ بھی ہو گے تو ابھی کوشش یہ ہے کہ 45 پاؤنڈ کر لوں تو دیکھتے ہیں جی ہوتے ہیں یا نہیں میرے ساتھ رہی گا تو فرنڈز یہ آرڈر میں ابھی 8 پاؤنڈ اور 15 آرڈر میں نے کمپلیٹ کر لیا ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں جی سیونٹین آرڈر ہو گئے ہیں 94 پاؤنڈ میں نے بنائی ہے تو میرے پاس صرف ہاف آور ہے میں 6 پاؤنڈ کرنے ہیں 6 پاؤنڈ رہ گئے ہیں جی تو دیکھیں 6 پاؤنڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کوشش تو کروں گا کہ 100 پورا ہو جائے تو میرے ساتھ رہیے گا ابھی میں ویڈیو کو کنٹینی کروں گا جب میرا 100 پاؤنڈ پورا ہو جائے گا تو میرا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے چھکر ہے کہ ٹائم پہ ہو گیا ابھی 20 منٹس رہ گئے تھے یہ دیکھیں جی ہنڈرڈ پاؤنڈ میں نے بنا لیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں پورے ویک میں سکس ویفٹی ون یہاں پہ ہوئے ہیں اور اوبر میں میں بھی میں کی ہے جی اوبر میں میں بہت کام کام کرتا ہوں کبھی کبھی کرتا ہوں تو فورٹی ٹو پاؤنڈ یہاں پہ ہیں تو یہ سیون ہنڈرڈ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھنے کے پورے ویک میں سیون ہنڈرڈ بنایا سات دن کام کیا لیکن آورز میرے کام تھے فیفٹی آورز میں نے کام کیا تو یہاں پہ میں اپنے ویلوگ کو اینڈ کرتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ